السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ Welcome back to A.H. Vlogs تو جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں میں ان کو بتا دوں پہلے تو میں لوگوں کو ویلکم کروں گی اور میں پھر ان لوگوں کو بتا دوں میرا نام آسمہ حسیب ہے اور میں اس چینل پر Vlogs اپلوڈ کرتی ہوں صرف اور جو میرا دوسرا چینل ہے آسمہ حسیب اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا وہاں میں میک اپ پروڈکٹس سکین کیر پروڈکٹس کے جو ہیں وہ ریویو دیتی ہوں تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تو یہاں میں بنا رہی تھی یہ مٹر والے چاول کیونکہ مجھے مٹر والے چاول ہیں بہت زیادہ مزے کے لگتے ہیں اور مٹر وال چاول رائیتے کے ساتھ کھانے میں بہت زیادہ مزے آتا ہے باقی آپ کو بتا ہے موسم چینج ہو رہا ہے تو میرا جو گلہ ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے اور پھر اوپر سے نیا سیشن سٹارٹ ہوا ہے سکول میں تو وہ بچے اس طرح بن گئے ہیں بلکل جیسے نہ ان کو کوئی پتہ ہی نہ ہو کہ مطلب ٹیچر جو ہیں وہ کونسی ہیں لوگ اس طرح بچے بیہیو کر رہے ہیں جیسے وہ پہلی دفعہ ہی سکول میں آئے ہیں انہوں نے پہلے پڑھائی کبھی نہیں ہے تو ان کے ساتھ چیخ چیخ کے یہ میرا حال ہو گیا اور وہ جب لگتا ہے کہ میرا گلہ بلکل بند ہو جائے گا اتنا زیادہ مطلب شاؤٹ کرنا پڑتا ہے بہت زیادہ باقی مطلب تھرٹی سیکس سے تھرٹی سیونٹ کی کلاس ہے تو آپ کو پتا ہے کتنا زیادہ چیخنا پڑتا ہے پھر تو جو لوگ جو آپ کرتے ہیں وہ تو سمجھ سکتے ہوں گے تو میں واپس آئی تھی سکول سے تو پھر ہم جا رہے ہیں سسٹر کے گھر میری سسٹر ہے وہ ہاؤزنگ سسائٹی میں رہتی ہیں تو ہم لوگ وہاں جا رہے تھے اور میں نے پھر راستے سے جاتے یہ چپس لی تھی کیونکہ تقریبا پندرہ منٹ لگتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ لگتے ہیں تقریبا پندرہ تو لگتے ہی ہیں ان کے گھر کی طرف جانے کے لیے تو اس لئے میرے میں نے کہا چلو میں چپس کھاتی جاؤں گی باقی یہ جو آپ لوگ آماؤزنگ سائٹے میں اینٹر ہو گئے تھے اور یہ جو آپ لوگ تین گھر دیکھ رہے ہیں یہ تین ماشاءاللہ سیم گھر ہے اور یہ تین جو ہے اگر تین بھائیوں کے اللہ تعالیٰ ان کے نصیبوں میں کرو بہت پیارے گھر ہیں باقی میں نے سوچے جلدی سے آپ لوگوں کو اپنی جو سسٹر ہیں ان کی وینٹی کا ٹور دے دوں تو یہ ہے میری سسٹر کی چھوٹی سی وینٹی بلکہ چھوٹا سا ڈریسنگ ٹیبل اب جس گھر میں بچے ہوں وہاں ڈریسنگ ٹیبل پر تو چیز کوئی بھی سلامت نہیں رہ سکتی میری سسٹر نے کیا کیا انہوں نے بڑی بڑی دو کھولی کھولی ڈراؤرز بنوا کے وہاں اپنا میک اپ سٹور کی ہوئے ایسے تو ان کو بس اتنا زیادہ میک اپ نہیں ہے کیونکہ ان کو میک اپ کا اتنا زیادہ کریز نہیں ہے تو اس لے بس تھوڑی تھوڑی بیسک بیسک جو چیزیں ہیں وہ سارے رکوین لپسٹکس ہو گئیں بی بی کریم ہو گئی اور اس گارنئر کی بی بی کریم کا جو ریویو ہے وہ میں اپنے چینل پر دے چکیوں اگر آپ لوگوں نے وہ نہیں دیکھا تو وہ ضرور دیکھ لیجئے گا آپ کو ڈسکرپشن باکس میں لنک مل جائے گا باقی جو ہے اس طرح انہوں نے مطلب ڈراؤرز بنوائی ہوئی ہیں اور تاکہ بچوں کی پہنچ سے ہر جو چیز ہے وہ دور رہے کیونکہ جو جن کے گھر بچے ہیں وہ جان سکیں گے کہ بچے ڈرسنگ ٹیبل پر پڑی کوئی بھی چیز نہیں چھوڑتے تو اس کے بعد یہ جو آپ میررر دیکھ رہے ہیں وہ یہاں کھڑی ہو کے تیار ہو جاتی ہیں وہاں سے چیزیں نکالیں وہاں سے چیزیں نکالیں یہاں کھڑی ہو کے تیار ہو گئی تو اس طرح انہوں نے ڈرسنگ ٹیبل بنوائی ہوئی ہے باقی ہم یہ باہر آگئے تھے اور یہ تھا میری سیسٹر کا گھر ماشاءاللہ تو کولونی میں اتنا زیادہ سکون ہوتا ہے اتنا زیادہ جس کی حد ہے کیونکہ گھر جو ہے وہ کافی فاصلے بھی ہیں اور اگر قریب بھی ہیں تو اتنا زیادہ مطلب رش نہیں ہوتا تو پھر ہم نکلے تھے ایک ٹور لگانے کیونکہ میرے بھائی نے بھی پلوٹ لیا تو ہم نے کہا چلیں وہ بھی دیکھ لیں گے ادھر اور کیونکہ وہاں بھائی چار دیواری کروا رہے تھے تو پھر ہم نکلے تھے ٹور لینے زیادہ تر لوگ نہیں ہوتے آپ لوگ دیکھ ہی سکتے ہیں زیادہ لوگ نہیں ہیں تو بچے کھیل رہے ہوتے ہیں اور ٹرافک بھی نہیں ہوتی بہت زیادہ ٹرافک ہوتی ہے اس طرح نکلا بھی نہیں جاتا جبکہ یہاں بہت زیادہ پور سکون محول ہوتا ہے تو مطلب جب بھی ہم جاتے ہیں تو ایک ٹور جو باہر کا لگاتے ہیں جو نئے گھر بن رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھ لیا اور اس طرح مطلب موڈ بھی فریش ہو جاتا اور تھوڑی سی واک بھی ہو جاتی ہے کھانا کھانے کے بعد مطلب تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلتے ہیں تو تھوڑی سی واک ہو جاتی ہے لیکن سردی بھی لگتی ہے باقی میں یہ جا رہی تھی مارکٹ اور یہ جو آپ بلوگ دیکھ رہے ہیں یہ سندے کا اور میرا ہولیہ ذرا اچھا نہیں تھا تو اس لئے برمین نے کہا میں برکہ پہن لیتی ہوں تو اس لئے برمین نے برکہ پہنا ہے اور میں نے کچھ چیزیں واپس کروانی تھی اور میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے شاپنگ انڈر 3000 روپیز تو اس کا بھی جو ہے نا وہ بھی میرے آسما سی والا جو چینل اس پر میں جلد اپلوڈ کر دوں گی تو یہ میں بزا رہی تھی مجھے لینا تھا فراک کا کپڑا میں نے ان کو پیک دکھائی کہ مجھے اس طرح کا فراک بنوانا ہے تو ان کے پاس ویسا کپڑا نہیں تھا تو پھر انہوں نے کہا چوز کر لیں تو پھر میں نے یہ والا لیا آپ کو بتایا آپ گرمیاں آ رہی ہیں تو گرمیوں میں کھلے کھلے پرنٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ پیارے لگتے ہیں سردیوں میں آپ ڈل بھی پہن لینا تو ٹھیک ہے شرد کا کپڑا یہ مجھے میں نے پتھانا سے لیا تھا تو یہ مجھے پڑھا تھا فائف انڈرڈ کا شرد کا کپڑا اور پھر میں نے یہ لیا ہے ٹراؤزر کا کپڑا اور چکن والا جو ٹراؤزر ہوتا ہے جس کے نیچے بارڈر ہوتا ہے تو یہ لیا تھا باقی اب آئے ہیں بھائی کی بری کے لیے جو ہم نے بری بنانی ہے اس کے لیے کپڑے لینے تھے میں نے کہا آپ لوگوں کو دکھا دوں ہم ایسے کر رہے ہیں کہ ابھی ہم بھائی کا رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں لیکن میری امی جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ کپڑے لے کے رکھتی جا رہی ہیں تاکہ مطلب این ٹائم پہ نا بلکل بھی مسئلہ جو ہے نا وہ نہ تو بس ہم یہ کپڑے لینے آئے تھے کپڑے لینے کے بعد ہم آئے ہیں سودا لینے گھر کا کچھ سودا ویسے تو ہمارے گھر کے پاس ایک شاپ ہے ہم لوگ وہی سے مگا لیتے ہیں لیکن کچھ سودے نا امی بزار سے بھی لیتی ہیں تو جو لوگ میریڈ ہیں اور جو لوگ اس طرح کی شاپ سے سودا لیتے ہیں ان کو پتا ہے کہ نا بزار کی اس طرح کی جو شاپ ہوتی ہیں ہول سیل شاپ وہاں سے سودا کافی مطلب ریزنیبل پرائز میں مل جاتا ہے سستہ تو بلکل نہیں لیکن کافی جو ہے وہ ریزنیبل پرائز میں مل جاتا ہے اور مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ بزار آپ جاؤ آپ نے ایک چیز بھی نہ لینے ہو اب یقین کریں میں نے صرف ایک شرٹ کا کپڑا لینا تھا اور اس میں میں سات ہزار لے کے گئی تھی اور وہ سات کا سات ہزار کی درگیاں مجھے نہیں سمجھائی تو باقی میں نے یہ کاؤسمیٹکس کی چیزیں ملی تھی تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی کیسے ہوتا ہے کہ مطلب جو پیسے لے کے جاتے ہیں آپ لوگ وہ کہاں جاتے ہیں بلکل پتا نہیں چلتا تو یہ میں نے فیس واش لیے ہیں فیابیلا کا اورنج والا میرے لیے اور پنک والا جو ہے وہ میرے ہزبین کے لیے باقی میں یہ رواج یوکے کا پرائمر لے کے آئی تھی پرائمر کہہ رہی ہے سوری سن بلوک کیونکہ گرمی آ رہی ہیں تو میں نے کہا اس کو ٹرائے کرتے ہیں کیونکہ مارکٹ میں اس سے اچھا کوئی آپشن نہیں تھا تو پھر میں نے یہ لے لیا اس کی جو پرائز فور ہنڈرڈ روپیز ہے اگر آپ کو اس کا بھی ریویو چاہے تو آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے اور جانسنس کی جو کریم ہے میری ختم ہو گئی تھی اور میں دوبارہ لے کے آئی ہوں اور پہلے مجھے انہوں نے تری فیفٹی فور ہنڈرڈ کی دی تھی اس شاپ والوں نے مجھے دی ہے یہ تری ہنڈرڈ روپیز کی اور یہ میں لے کے آئی ہوں لیپ بام آپ میرے ہاتھ پہ اس کا جو ہے کلر دیکھیں گے ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ وہ لیپ بام ہے جس کو آپ لگاؤ تو وہ اپنا کلر چھوڑتی ہے تو یہ وہ ہے دیکھ لیں یہ پنک کلر ہے اور بہت پیارا لگتا ہے میں آپ کو ایک بات ابھی بتا دوں ہر کسی کے لیپ پہ اس کا جو کلر ہے وہ مختلف لگے گا ٹھیک ہے اور میں نے لگایا تھا تو میرے لیپ پہ یہ تھوڑا ڈارک پنک آیا ٹھیک ہے اور لانگ لاسٹنگ بہت زیادہ اگر آپ کو اس کا بھی ریویو چاہے تو مجھے کمین سیکشن میں لازمی بتائے گا اور یہ صرف سکسٹی روپیز کی ہے صرف اور صرف ساٹھ روپی کی اور یہ لپس کو بلکل بھی ڈرائی نہیں کر دی باقی یہ میں نے سوٹ لیا تو میں نے کہا آپ لوگوں کو قریب سے دکھا دوں کمیز کا کپڑا میں مجھے فائی فنڈڈ کا پڑا تھا اور ٹراؤزر کا جو کپڑا ہے وہ بھی مجھے فائی فنڈڈ کا پڑا تھا میں ایک کل ملا کہ یہ تھاؤزر اور اس کے ساتھ جو بٹا ہے نا وہ میں ریڈ کلر کا کیری کروں گی تو یہ تھا میرا میں ایک چھوٹا سا ولوگ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے لازمی بتانا ہے اس بات کا جواب دینا ہے کہ کیا آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ بے شک بزار جانا ہو کام آپ کا کوئی بھی نہ ہو اگر آپ کے کلچ میں والٹ میں پیسے ہیں تو وہ سارے لگ جاتے ہیں بے شک آپ نے ایک چیز بھی کیوں نہ لینی ہو مجھے لازمی بتائے گا اور اس سوٹ کو جس طرح میں نے سلوان ہے وہ میں پکیا اٹیچ کر دوں گی تو یہ تھا ولوگ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ